ایک گریب رہڑی والے کو آدیش ہے کہ وہ اپنا سمان اپنے نام کی تختی لگا کر ہی بیچ سکتا ہے ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے جس سے کعوریا کسی مسلمان پھل والے سے پھل خرید کے نہ کھالے یا کسی مسلمان کے ڈھابے یا ہوتل پر کھانا نہ کھالے جب بیٹھے بٹھائے کچھ نہ ہو کرنے کو تو نفرت کا چھوکا لگانا بی جے پی کی عادت بن چکی ہے لیکن کچھ سوال ضرور کوندھتے ہیں بھگوان نہ کریں ضرورت پڑ جائے اور سامنے ایک ہی ڈاکٹر ہو اور وہ مسلمان ہو تو کیا پیلاج نہیں کرائیے گا ضرورت پڑ جائے اور کھون سے ہی زندگی بچ سکتی ہو اور سامنے والا ایک ماتر بکتی مسلمان ہو تو کیا اس کا کھون نہیں لیجیے گا اگر ان ریڑیوں پر ببلو منہ گڑو لکھا رہے گا تو کیا کیجئے گا ان سے سمان کھری دیے گا یا نہیں کھری دیے گا اصلیت یہ ہے اور یہ کتنی بڑی وڈمبنا ہے کہ یہ ان کا وڑیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو بھگوان شیو پر ارپت ہونے والے جل کو چڑھانے اور لینے جا رہے ہیں یہ جو دھرم کے نئے نئے سویمبو ٹھیکے دار بنے ہیں یہ ڈھونگی یہ تو نہ ہمارے دھرم کو سمجھتے ہیں نہ بھگوان شیو کی وراتتہ کو کیونکہ میرے مہادیو میرے بھگوان شیو کسی بھی گریب کی پیٹ پر لات پڑھنے سے بلکل پرسل نہیں ہوں گے اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ ڈرپوک سرکارے اور پرشاسن ایسی کاروائی کرتے ہیں جو اپنی وفلتاؤں کو ان کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں مسلمان کے ایکنومک بوئیکاٹ کی اصلیت کو سمجھئے ان کے بہشکار کی اصلیت کو سمجھئے اور سازش کو سمجھئے کیونکہ یہ وہی جاہل ہے جو ایودھیا ہارنے کے بعد سب سے پہلے ہندووں کے بہشکار کی بات کرنے لگتے ہیں ارے کتنی نفرت پھیلائیے گا کبھی تو جوڑنے کی بات کریے اس دیش نے اتنا بڑا سندیش دیا ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا چلی آئے گا سمجھ میں کیونکہ میرا دیش محبت کا دیش ہے میرا دیش جوڑنے والا دیش ہے نفرت کا بازار مت لگائیے کیونکہ سیب یا عبدالبیچے یا انل بیچے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے سیب میٹھا ہونا چاہیے اور کتنا بھی نفرت کا بازار لگائیے جیت تو محبت کی ہی ہوگی ہر ہر مہا دیو موسیقی